اسلام علیکم ویڈیویز سیم ایمران بیٹو ٹیکنیکس آج جو کلائنٹ ہمارے پاس آئی ہے آپ ان کے ہیر کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ بال کیسے ہیں بلونڈ میں ہیں کچھ بیچ میں بلیک ہیں پیچز ہیں ہم 13.2 یوز کریں گے ڈکسن میں اور ساتھ ہم 30 والیوم یوز کریں گے مکمل پروسیجر آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے یہ سکوپ ہے جس کے ساتھ ہم میئرمنٹ کریں گے دو سکوپ ہم نے 30 والیوم کے لیے ہیں اور ایک سکوپ ہم نے 13.2 کلر کلی ہے اس کو اچھ سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اپلیکیشن کریں گے اب یہاں پہ غور سے سمجھ لیں آپ کے لیندھ میں دیکھیں بلونڈ میں کلر ہے اور اوپر بلیک ہے اب سیم اسی طریقے سے جہاں جہاں بلیک ہے ہم نے جسٹ وہاں پہ 13.2 لگانا ہے اگر لیندھ میں جیسے کہ فل ہیز میں آپ دیکھ رہے تھے کہ بلیک پیچز ہیں تو وہ بھی جب آپ ایک لیئر ہاتھ میں لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو بلیک پیچز درمیان میں نظر آئیں گے وہاں بھی آپ 13.2 کی اپلیکیشن کریں گے بسیکلی یہ 13.2 جو ہے یہ لفٹر ہے آپ لوگ کے کوئسٹین ہوتے ہیں کہ لفٹر کیا ہے تو یہ 13.2 لفٹر ہے بالوں کو لفٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے کہ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں کٹ ڈاؤن میں بال لفٹ ہو جاتے ہیں تو جو ورجن ہیر ہوتے ہیں ان کو لفٹر کے ساتھ ہم لفٹ کر سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے تمام ہیز پہ آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے فل اپلیکیشن کی ویڈیو نہیں بنا سکے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور پالر میں پھر دوسرے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں تو پوسیبل نہیں ہوتا کہ فل ویڈیو بنائے جائے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نیو چیز ہو اس کی میں ضرور کلپ بنا لوں اور جو نہیں بنا سکے وہ آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں اب دیکھ لیں ان کی گری کوریج آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے آپ لوگ کے لیے کہ ہم نے ساتھ گری کوریج بھی کرنی ہے ساتھ ان کے بالوں کو ایکل بھی کرنا ہے اور ان کو شیڈ بھی ایک خوبصورت شیڈ بھی دینا ہے تو مکمل ڈیٹیل آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے دیکھیں سیم اسی طریقے سے روٹس کو آپ نے تقریبا ہاف ہنچ چھوڑنا ہے کیونکہ 30 ویڈیل آپ نے روٹس میں نہیں لگانا 30 اور 40 ویڈیل آپ کو روٹس میں لگانا ہے تو ہیر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے وائٹ بالوں کا بھی ایشو آجاتا ہے تو آپ نے جو 30 اور 40 ویڈیل آپ کو اپلیکیشن ایکسٹرنل کرنی ہوتی ہے روٹس یا سکلپ پہ بلکل نہیں لگانا ہوتا جب ہم اس کے بعد نیکسٹ کلر یوز کریں گے وہ ہم 20 ویڈیل آپ کو سکلپ پہ لگائیں گے اس سے یہ ہے کہ ہمارا ایکل ہو جائے گا کیونکہ سکلپ کی ہیٹ کی وجہ سے وہاں پہ کلر جلدی آجاتا ہے تو وہ پھر کلر جو ہے وہ لیند کے برابر ہو جاتا ہے اور ہم نے اس کے بعد گری کوریج بھی کرنی ہے ہم ایک کلر اٹھائیں گے جس سے ہماری گری کوریج بھی ہو جائے گی اور ہمارا جو کلر ہے وہ ایکل ہو جائے گا اپلیکیشن آپ نے کرنی ہے اپلیکیشن کے بعد اسی طریقے سے پارٹیشن کرتے ہوئے آپ کوم کریں گے کوم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر ایک بال تک کلر کی پینٹریشن ہو جاتی ہے اور بلینڈنگ ہو جاتی ہے آپ ہاتھ کے ساتھ بھی بلینڈنگ کرتے ہیں لیکن جب آپ بار بار کوم کرتے ہیں تو اس سے بھی بلینڈنگ ہو جاتی ہے جب آپ بلینڈنگ کریں گے تو جو کلر آپ نے اوپر لگایا تھا وہی آپ لیندھ میں لے جائیں گے تاکہ الگ سے پیچ فیل نہ ہو ایکل ہو جائیں جب آپ دیکھیں کہ آپ نے جہاں پہ کلر کی اپلیکیشن کی ہے وہاں پہ لیول چینج ہو گیا ہے وہاں پہ وہ لیول آ گیا ہے جو لینڈ میں تھا تو پھر آپ نے کوم کرنی ہے تاکہ ایکل ہو جائے اس کے بعد آپ بالوں کو کور کریں گے کور کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے شاور کیپ پینا دیں گے تاکہ لینڈ کے جو بال تھے اور فرنٹ کے بال تھے وہ جب ایک لیول پہ آ جائیں گے اس کے بعد نیکس پروسیجر کریں گے جب لیول ایکل ہو جائے گا اس کے بعد آپ واش کریں گے پناسی طرح مکروں میں جنہیں گا کیوں کیا ہے سیکس پائنٹ ڈیرو اور سیکس پائنٹ ڈبل ڈبل ڈیرو اپنا فیشنی ہم گایٹ کرتا ہوں کہ ہموں اس کو ٹیٹر ملن تر گیا ہے سیکس پائنٹ ڈبل 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 ڈیرو ، آ لیا بڑی کوریچ و ایک سکوب لڈبل بڑیٹی و و ان کی و ایک سکوب کریم میکس کریں گے میکس کر کے یہ کلر لینٹ میں لگائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اوپر جو آپ کو بلونڈ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم 6.00 لگائیں گے اور لینٹ میں ہم 6.0 لگائیں گے یہاں پہ اپلیکیشن ہو چکی ہے اپلیکیشن کی کافی ساری ویڈیوز میرے چینل پہ ہیں اسی طرح سے اپلیکیشن کا طریقہ کار وہی ہوتا ہے اپلیکیشن کی ویڈیو بیچ میں نہیں منا سکے 6.0 کی اپلیکیشن لینٹ میں کی ہے اور 6.00 کی اپلیکیشن سکیلپ کے نزدیک جو ایک سے ڈیڑھ انچ بال تھا وہاں پہ کی ہے اس کے بعد بالوں کو واش کریں گے 35 منٹ رکھیں گے اس کلر کو اس کے بعد واش کریں گے واش کرنے کے بعد ڈرائے کریں گے 100% اور اس کے بعد بالوں کو آئرن کریں گے اب سٹیٹ کرتے ہوئے آپ کو ہیر کی لک واضح ہو جائے گی کہ فائنل لک کیا ہے بالوں کا کلر کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹ کرتے ہوئے یہی لیول ہمارا اچیب ہوئے ہے کلائنٹ کی وش تھی ان کا ڈیزائر لیول تھا وہ یہ چاہ رہی تھی اور یہی لیول ہم نے اچیب کیا ہے تمام میتھڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اس لیول کو ہم نے کیسے اچیب کیا ہے امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا جب بھی آپ کسی چیز کو انہینس کرنا چاہیں تو آپ ضرور بالوں کو سٹیٹ کریں جب تک آپ بالوں کو سٹیٹ نہیں کریں گے آپ کو فائنل لک واضح نہیں ہوگی کہ ایکچول بالوں کا کلر کیا ہے تمام بالوں کو آپ سٹیٹ کریں گے اور سٹیٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو فائنل لک دکھائیں گے ہم گری کوریج بھی آپ کو فرنٹ سے دکھائیں گے کہ بال کس طرح کور ہوئے ہیں یہ فائنل لک ہے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ پہلے والی ویڈیو نکال کے یہاں پہ دیکھیں کہ ان کے بالوں میں کس طرح پیچز تھے آپ دیکھیں کہ ان کے بال ایکول ہو گئے ہیں ایسا کیس جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کلائنٹ سے کہا کریں اور ان کو نمبر بتا دیا کریں اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو بیسٹ ادر وائز آپ ان کو نمبر بتا دیا کریں دو سے تین سیٹنگ میں جو تھوڑی بہت کمی رہ بھی جاتی ہے پیچز کی کئی دفعہ پیچز ہوتے ہیں مٹیلک ڈائی کی وجہ سے پراپر اس لیول کو کٹ نہیں کیا جاتا یا مٹیلک ہونے کی وجہ سے وہ کٹ نہیں ہوتا جس وجہ سے پیچز آ جاتے ہیں پہلے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ اگزیکٹ وہی والا پارٹ لیں جہاں پہ آپ کو کٹ کرنا ہے اس کو کٹ کریں اور جہاں تک کٹ پوسیبل ہو سکتا ہے اس کو کٹ کریں ادر وائز جو تین سے چار سیٹنگ میں جب بھی کلر کروائیں جیسے گریے کوریج کے لیے کلر کروانا ہے تو وہ ایکول پو فل لیندھ میں کروائیں جس رو ٹچنگ نہ کروائیں سم ٹائم کلائنٹ رو ٹچنگ کروائے لیتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ جو لیول ہے اس لیول کا رو ٹچ ہم سکس پوائنٹ ڈبل روز سے کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو اپن کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ جو وائٹ بال تھے وہ بھی بلکل کور ہو گئے ہیں اور جو بالوں کا لیول تھا اس کے ساتھ میچ ہو گیا ہے ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کے وائٹ بال تھے یہ فائنل لوک ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا کوئی بھی آپ لوگوں کا کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں جو میرے چینل پر نیو ہیں پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایسی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھنکس ور وچنگ اللہ حافظ